موسیقی 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 ثلاثا فَإِن زَادَ فَشَمِّتْهُ وَإِن شِعْتَ فَلَا رَوَاهُ عَبُودَ وَالْتِّرْمَزِي وَقَالَ هَذَا حَدیثٌ غَرِبٌ عبید بن رفاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھیک مارنے والے کو تین مرتبہ دعایا جواب دو وہ اگر اس سے زیادہ مرتبہ چھیک مارے تو پھر اگر تم چاہو تو اسے دعایا جواب دو اور اگر تم چاہو تو جواب نہ دو ابو حریرہ بیان کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو چھیک مارنے کے جواب میں تین بار دعایا جواب دو اگر چھیکوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ زکام ہے اور انہوں نے راوی سائد المقبری نے کہا کہ میں ان کے مطالق یہی جانتا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرفو کیا ہے انہوں نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرفو کیا ہے نافع سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ابن عمر کے پہلوں میں چھیک ماری تو کہا اللہ کے لئے تمام تعریفیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو یہ سن کر ابن عمر نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں ہر قسم کی ہر قسم کی حمد اللہ کے لئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو مگر اس طرح کہنا ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم کہیں ہر حال پر اللہ کا شکر ہے انعیشت رضی اللہ عنہ قالت مارا ایت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجمئن دا حکن حتی ارامن ہو لَحَوَاتِهِ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلا کر حنستہ ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کی حلق کا قوہ دیکھ سکوں آپ تو صرف مسکرائیہ کرتے تھے انجریر قالا مَا حَجَبَنِنَ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُنزُ اسْلَمْتُ وَلَا رُعَانِ إِلَّا تَبَسَّم حضر جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مجلس میں آنے سے منع نہیں کیا اور آپ جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے انجابر بن سمرتا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يَكُومُ مِنْ مُسَلَّاهُ الَّذِي يُسَلِّ فِيهِ السُّبْحَ حَتَّى تَتْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ كَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي عَمْرِ الجَاهِلِيَتِ فَيَدْحَقُونَ وَيَبْتَسِمُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور في روایت ترمزی يَتَنَاشَدُونَ الشِّعَ جابر بن سامورہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ نماز پڑھتے تو وہاں سے طلوع افتاب تک نہیں اٹھتے تھے اور جب سور طلوع افتاب تک نہیں اٹھتے تھے اور اس دوران صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم باتیں کرتے اور امور جہلیت پر گفتگو کیا کرتے اور ہنستے تھے جبکہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط تبصم فرمایا کرتے تھے اور ترمزی کی روایت میں ہے وہ شیر پڑھا کرتے تھے اَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ الْحَارِسِ بِنِ جَزْئِ ذرت عبداللہ بن حرص بن جز بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اَنْ قَتَادَ تَقَالَ سُئِلَ عِبْنِ عُمَرَ هَلْ كَانَ اصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَدْحَكُونَ قَالَ رَعَمْ وَالْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ عَاظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بِنِ سَعْدٍ أَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّونَ بَيْنَ الْأَغْرَازِ وَيَدْحَكُ بَعْدُهُمْ إِلَىٰ بَعْدٍ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُ رُحْبَانًا قَتَادَ بِعَنْ کرتے ہیں ابن عمر سے دریافت کیا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے انہوں نے فرقایا ہاں اور ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ عظیم تھاؤ اور بلال بچسان پر ساتھ بیان کرتے ہیں وہ تین اندازی کرتے تھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے تھے اور جب رات ہو جاتی تو وہ راحت یلکتار کی دنیا بن جاتے تھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے